اسلام علیکم ایوریون ایم بلال ان یوار واشنگ بلال بلکر ہماری سیریز چل رہی ہے اور اس کا آج نیکسٹ لیکچر ہے اور اس میں آپ کو پتا کہ ہم نے سکریچ لیول سے ویب سائٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے افیلیٹ ویب سائٹ اور اس کا پرپس یہی ہے کہ جو نیو بیز لوگ آ رہے ہیں جن کو بالکل سمجھ نہیں ہے کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے تو انشاءاللہ اس پوری سیریز کو اگر واش کرتے ہیں جب یہ پوری سیریز آپ واش کر لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک اپنی ایفلیٹ ویب سائٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لاس لیکچر میں ہم نے کیورڈ ریسرچ کے ٹاپک کو کور کیا تھا جو کہ موسٹ امپورنٹ تھا چونکہ اب ہمارے پاس کیورڈ آ گیا ہے اور ہیلپنگ کیورڈ بھی ہم نے نکال لی ہیں تو اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ جی پروڈیکٹس کہ امیزون سے پروڈیکٹس کیسے ہم نے سرچ کرنے ہیں جب ہمارے پاس پروڈیکٹس بھی آ جائیں گے کیورڈ بھی آ گئیں پھر ہم نے جو شیٹ بنائی ہوئی تھی لاس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ایکسل کی شیٹ تو یہ پھر ہم رائٹر کو دے دیں گے پھر رائٹر جو ہے نہ آگے اس کا کام ہوگا کہ وہ اس کو کیسے رائٹ کرے گا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ کیورڈ آپ نے دینے ایک ٹارگیٹڈ کیورڈ ہوتا ہے ساتھ اس کے ہلپنگ کیورڈ ہوتے ہیں اور ساتھ اس کے امیزون کی پروڈیکٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے دینی ہوتی ہیں جن پہ پورا آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو لیکچر وائز لے کر چل رہے ہیں اور الحمدللہ کافی اچھا فیڈبیک آ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے اور میری کوشش یہی ہے کہ بڑے سمپل طریقے سے جو انا چیزوں کو آپ سمجھ سکیں اور میں بھی آپ کو بلکل سمپل وی میں سمجھا سکوں تاکہ جو نئے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہوتا کہ ہے وہ بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان کی سمجھ میں جو انا مائن میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائیں تو اس انداز میں میرا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ اس انداز میں ویڈیو بنائی جائیں تاکہ بالکل زیرو لیول کے لوگوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ آ سکیں تو پریکٹیکل یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو آخر در ضرور واق چیجئے گا کہ ہم نے کیسے ایمیزون سے پروڈکٹس فائنڈ کرنی ہے اور کس ریل ہی پروڈکٹس کو فائنڈ کرنا ہے کیونکہ بعض لوگوں کا کوششن یہ ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ پرائس کیا ہونی چاہیے تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کریں گے کہ کون کون سی پرائسز کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو کور کرنا چاہیے تو چلتے ہیں سکرین کی طرف اور ساتھ ساتھ جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائیڈلی وہ بھی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں جی تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیورڈز کو کور کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اپنے فرسٹ آرٹیکل کے لیے کیورڈ نکالا ہے بیسٹ اوان فار بیکنگ کیکس اور اس کے کچھ ہیلپنگ کیورڈز ہم نے نکالے ہیں اب جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہمارا ہے جی پروڈکٹس ریسرچ کے حوالے سے ایمیزون سے ہم نے جو پروڈکٹس فائنڈ کرنی تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے جا کے گوگل میں اپنا جو ریکوائیڈ کیورڈ ہے بیسٹ اوان فار بیکنگ کیکس اور کوکیز ہم نے اس کو چک کرنا ہے اور یہاں پہ جو کمپیٹٹرز لکھ رہے ہیں ہم ان کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کچھ پروڈکٹس جو ہے وہاں سے آئیڈیا میں ہو جائے گا اور پھر ہم وہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ پروڈکٹ ہمارے لیے فٹ رہے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے بیکنگ کیکس اور کوکیز کے حوالے سے جو ہون ہے ابھی یہ فیسٹ پروڈکٹ ہم اس کو چک کر لیتے ہیں اور اسی طرح سیکنڈ پروڈکٹ اور تھارڈ پروڈکٹ پہلے تین پروڈکٹس ہم ان کے دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے ریویوز اچھ ہیں اور کیا اس کی پرائس اچھی ہے اور تیسری چیز ہے کیا اس کی ریٹنگ اچھی ہے ہم اس کے دیکھیں ریویوز بھی سیون تھاؤزن پلس کافی اچھی پروڈکٹ اور یہ بھی کافی بکنے والی ہے اور پرائس بھی اس کی بڑی زبدست پرائس ہے ون سیونٹی ڈالائر آل مشرس کی پرائس ہے اور ریٹنگ بھی اس کی کافی اچھی ہے تو ریویوز میں ہم نے ایک بات یہ چک کرنی ہے ریویوز میں جا کے موسٹ ریسنٹلی ریویوز جو ہیں وہ بھی ہم چک کر لیں کیا یہ واقعی یعنی ریسنٹ بکنے والی پروڈکٹ یا یہ اول ریویوز ہیں یہاں پہ موسٹ ریسنٹ پہ جا کے ہم چک کر لیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں دسمبر تھارٹی کا یہ ریویو اور بڑی ڈیٹیل میں اس نے بتایا ہے اور اسی طرح یہاں پہ بھی نیچے دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا ہے اس میں کہ بڑا اچھا پروڈکٹ ہے بکنے والا پروڈکٹ ہے اور لوگ اس سے مطمئن ہیں اور یہاں سے ہم کیا کریں گے یہ آپ نے یوریل یہاں تک کپی کرنا آگے جو ہے اس ویب سائٹ کی جو ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے اس سے آگے آپ نے نہیں جانا تو یہ اس بات کو بھی مہین میں رکھ لیں کیونکہ نیو بیز کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہو سکتا وہ ایزیٹیز اس کو اٹھا کے ڈال دیں تو ایسا آپ نے نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑے پرابلمز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں یہ بیسک چیزیں بتانا ضروری ہیں یہاں پہ ہم لنک ڈال دیں گے جی اپنی جو پروڈیکٹ ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اس کی پرائس بھی اچھی ہے اس کی ریویوز اچھے ہیں اور اس کی جو ریٹنگ ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے پینیسونک ٹوسٹر اوان ہم سمپلی اس کا جو انہیں نام یہاں پہ جتنا شارٹ ہو نام آپ نے کوشش کرنی کے شارٹ ہی رکھیں کیونکہ کافی لبتی نام ہوتے ہیں تو ہم نے شارٹ نامی اس کا ڈال دیا اب اس کے بعد نیکس پروڈیکٹ دیکھیں یہاں پہ انویلیبل ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے جو پروڈیکٹ آفٹ آف سٹاک ہو تو آپ اس پہ نہ لکھیں کیا پتہ وہ سٹاک میں واپس آتی ہے نہیں آتی تو اس لیے اس طرح کی پروڈیکٹ تو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہ چیز آپ نے مہیند میں رکھنی ہے پھر تیسری جو چیز ہے یہ دیکھیں ایک اور یہاں پہ اوون ہے فار بیکنگ کیکس تو یہ پہ یہ دیکھیں اس کی پرائس بڑی لو پرائس ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لو پرائس والی چیزوں کو خریدنا پسند کرتے ہیں اس لیے آپ نے مکس اپ کر کے پروڈیکٹس اپلوڈ کرنی ہے یعنی کچھ آپ نے لو پرائس والی کرنی ہے کچھ آپ نے میڈل پرائس اور کچھ ہائی پرائس والی اس طرح مکس کر کے آپ پروڈیکٹ جو انا کہلیں گے تو آپ کا کی آڈی ایس آپ کے ویب سائٹ پہ آتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ جس کو جس طرح کی پروڈیکٹ چاہیے ہوگی تو وہ اس کو اپنے بڈڈر کے مطابق بائی کر لے گا تو یہاں پہ اس کا کاؤٹر ٹاپ کنوکشن ٹوسٹر اوون ہم اس کو اس کا یہی نیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے پروڈیکٹ ٹائٹن میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری دو دو پروڈیکٹس ہوگی ہیں ٹھیک سمپلی اس میں اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ دیکھیں اس سے جو کمپیٹیٹر ہے ہم نے دو جو ہے نا پروڈیکٹس ہم نے اٹھا لیں پھر اسی طرح اس کی ہم نے کوئی چھوڑ پروڈیکٹس یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یعنی دو تین آپ ایک کمپیٹیٹر سے اٹھا لیں دو تین دوسرے سے اس طرح کر کہ آپ اپنے ٹین پروڈیکٹس بنالیں لیکن پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ بھی بڑی اچھی جو ہے پروڈیکٹ ہے اور اس کے بھی کفی اچھے ریویوز اور اس کی بھی پرائس اچھی پرائس ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ سٹین سٹینلس سٹینل سے یہ بنا ہے اور یہاں پہ سٹینلس سٹینل آپ اپنے اس طرح اس میں بھی ڈال سکتے ہیں کیورڈز میں بھی جب اندر لکھتا ہے اس پہ تو خود بخود کچھ ہوتے ہیں کیورڈز میں یہاں پہ دیکھیں سٹینلس سٹینل اوون یہاں پہ میں ایڈ نہیں کیا کیورڈز میں لیکن جب اس پرائس سٹینل 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 اوون ایٹومیٹک جو ہماری اس پرائس کی جو ڈسکرپشن ہوگی یا اس کا ریویو لکھیں گے اس میں آ جائے گا تو جب آپ کیورڈز رینک کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ہم نے کیورڈ یہاں پہ دیکھیں نہیں ڈالا لیکن وہ پھر کیا ہوگا آٹومیٹک جو ہے وہ پھر رینک کرے گا کیونکہ ہم اس کو یہاں پہ میں ڈالے ہوئے ٹھیک کیونکہ سارے کیورڈز بندہ نہیں ڈال سکتا کیورڈ سٹفنگ ہو جاتی ہے اس میں جو میجر جو آٹ دس کیورڈ پوسیبل ہوتے ہیں ریلیوینٹ اور ریلیوینسی بھی ہونی چاہیئے وہ آپ ڈال کے جب پھر رینک ہوتا تو پھر آپ کے ہونڈر آف کیورڈ پہ رینک ہوتا ہے یعنی اس سے ریلیوینٹ اور بہت سارے کیورڈ ہوتے چھوٹے 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 کیورڈ جس کی وجہ سے وہ پھر اتنی کی تعداد بن جاتی ہے تو اس پہ آپ کنفیون نہیں ہونا آٹ دس کیورڈ کافی ہیں آپ رینڈم نہیں ان کو ڈیفرنٹ پلیسز پہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تیسرا ہمارا پروڈکٹ ہے اور نام آپ اس کو اپنے حساب کے مطابق رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جو میں رکھ رہو نہیں اس کو آپ کی بیجی تھوڑا چینج کر کر سکتے ہیں یہ پہ تین پروڈکٹ ہوگی ہیں اب ہم نے ایک اور آرٹیکل ہے یہاں پہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں اور یہاں سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ دیکھ انہوں نے بھی اس پہ لکھا آرٹیکل لیکن یہ میرے حیال میں یہاں پہ انفرمیشنل آرٹیکل لگ رہے گوگل میں جا کے کچھ اور ہم یہاں پہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ بی کوکیز ایک ہی بات ہے اس کیورٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اسی طرح یہاں پہ بیک کی 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 حوالے سے اس کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ٹیک اسی طرح ہماری تین پروڈکٹس ہو گئی ہیں اور اسی طرح آپ نے ٹین پروڈکٹس کو پولا کرنا ہے لیکن جو چیزیں میں نے آپ بتائی ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی لیں کیا واقعی یہ کیسے پتا چلے گا ایک تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ اس کے لئے بیسٹ ہے تو سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس پروڈکٹ پہ لکھ رہے ہیں وہ اس پرپس کے لئے نہیں ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اچھی کوئی انفرمیشن نہیں ملتی وہاں سے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا بانس اس کو آپ نے یہ چیز بھی دیکھ نہیں ہے کہ اس کے جو ریسنٹ ریویوز ہیں جیسا کہ میں نے آپ پہلے بتایا ریٹنگ کیا واقعی یہ موسٹ ریسنٹ بکھنے والی پروڈکٹ ہے یا اس کے جو ریویوز ہیں کوئی پرانے ریویوز تو نہیں آرہے تو یہاں پہ ٹاپ ریویوز سے جا کے موسٹ ریسنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ دیسمبر کا تورٹیسی دسمبر کا تھارٹی دسمبر کا یہ سارے پوزیٹیو ریویوز آرہے ہیں اٹس میں کہ بڑا زبدست پروڈکٹ ہے تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ واقعی یہ بھکنے والا پروڈکٹ ہے اور اس کی بڑی اچھی سیل ہے تو یہاں پہ میں نے تین پروڈکٹ ایڈ کی ہیں کیونکہ ٹین کرنی ہے اور ویڈیو لنبی ہو جائے کیونکہ ہر ایک پروڈکٹ کا سین پروسس ہے جس یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے اچھی پریس پریس کو بھی اس میں کرنا ہے اور درمینی جو پریس ہوتی ہیں اس کو بھی کرنا ہے کیونکہ ہر طرح کی آڈینس آپ کے ویب سائٹ پہ آتی ہے کسی کے پاس نارمل ہوتا ہے لیکن وہ چیز جو ہے اس کو ضرور بائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس لئے چاہتا نارمل ڈالتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیمپل سی ویڈیو پریس کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی یہ تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے پریس کو فائنڈ کی ہے امیزون پہ اور کس کس رینج کی پریس کو ہم نے کور کی ہے کہ اگر آپ ٹین پریس پہ لکھتے ہیں تو اس میں پریس کی پریس ہونی چاہیے ہائی پریس بھی ہونی چاہیے پھر میڈل پریس اور لو پریس بھی چونکہ بعض لوگ سستی پریس پریس بائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ جس پریس کی پریس ہوتی ہیں ان کو بھی بائی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر درمانی لیوے تل جو پریس ہوتی ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اس لئے تینوں قسم کی جو پریس کی پریس ہیں اس کو کو کوشش کریں کہ آپ اپنے آرٹیکل کے اندر کور کریں تاکہ کیونکہ آپ کی ویب سائٹ پہ دیفرنٹ کائن کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کی آڈیس آپ کی ویب سائٹ پہ آتی ہے جو ہائیلی جو پریس کی پریفر کرتے ہیں کچھ لو پریس کو اور کچھ میڈل پریس کی پریفر کو بائی کرتے ہیں تو اگر اس کے حوالے سے آپ کے مائن میں کسی بھی کوئی 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 پریس میں پوچھ ہی اور اچھے طریقے سے ایکس پریان کرنے کی کوشش کریں گے آپ آخر تک ضرور کنٹینیو کی گئے انشاءاللہ ہمارا جو پریس ہی ہوگا وہ بھی یہی ہے کہ جب ہمارا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا کہ پہلا ڈالر یہاں سے جنرنیٹ ہوگا اس کے بعد بھی جنرنیٹ کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ تمام تر ایک پورا پروسسج جو ہے وہ آپ کو بلال بلگر چینل کی اس سیریز میں مل سکے جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم دستوں کا شکریہ جنہوں نے اس ویڈیو کو بات کی ہے اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دوسروں درور شیئر کیجئے جو لوگ کسی بھی سٹیج پہ ملتے ہیں ایک سٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ